اسلام علیکم فرینز میرا نام ہے اسمدلہ زاہد آپ دیکھ رہے ہیں ایوزی لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے بچوں کا گم شدہ بے فارم کیسے دوبارہ ڈوپلیکیٹ بنوا سکتے ہیں اس کے لئے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اسی طرح جوینائل کارڈ 18 سال سے کام عمر بچوں کا شناہتی کارڈ اگر گم ہو جائے یا ڈوپلیکیٹ بنوانا پڑے دوبارہ بنوانا پڑے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اور اس کے لئے کیا کیا ڈاکومنٹ سرکوائر ہوتے ہیں میرا نام ہے اسمدلہ زاہد آپ دیکھ رہے ہیں ایوزی لرننگ سینٹر یوٹیوب چینل بے فارم دوبارہ بنوانے کی درخواست دینے کے لئے بچوں کے والدین میں سے کوئی ایک یا عدالت کی طرف سے مقررہ سرپرست جن کا شناہتی کارڈ بنا ہوا ہو وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں درخواست فارم کی تصدیق دوبارہ بنوانے کے لئے ضروری نہیں ہے بچوں کا ڈپلیکیٹ بنوانے کے لئے نارمل کیٹیگری کا جو فیس شیڈول ہے وہ آپ کو پچاس روپے دینا پڑیں گے اور اس کے لئے ڈیلیوری سات دن میں ہو جائے گی اگر آپ نارمل سے ہٹ کے ایکزیکٹیو کیٹیگری کا بچوں کا گمشدہ بے فارم دوبارہ ڈپلیکیٹ بنواتے ہیں تو اس کے لئے فیس پانچ روپے ہے اور اس کی ڈیلیوری ایک دن میں ہو جائے گی اب آپ پہ ہے ارجنٹ بنوانا ہے تو ڈیلیوری ایک دن کے لئے پانچ سو روپے اور سات دن کے لئے پچاس روپے نارمل کیٹیگری کے چارجز ہوں گے اسی طرح اگر آپ اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کا گمشدہ شناثی کارڈ جووینیل کائٹ دوبارہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے متلکہ بچہ بچی اپنے شناثی کارڈ نمبر اور والد والدہ یا قانونی سرپرست میں سے کسی ایک کے ہمراہ نادرہ دفتر جانا ہوگا وہاں پر کوئی دستاویز ہمراہ لانے یا درخواست فارم کے دستی کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے سمپل ویسے ہی چلے جانا ہے ساتھ شناثی کارڈ لے کے اور والد یا والدہ یا کسی قانونی سرپرست بنایا گیا ہے اس میں کسی ایک کو ساتھ لے کے چلے جانا ہے اس کے لئے اگر آپ نارمل کیٹیگری کا بنواتے ہیں تو اس کی ڈیلیوری اکتیس دن میں ہوگی اس کی فیس سات سو پچاس روپے ہے اسی طرح ارجنٹ کیٹیگری کا جب بنواتے ہیں آپ تو اس کی فیس پندرہ سو روپے اور اس کی ڈیلیوری پندرہ دن میں ہوگی اسی طرح اگر آپ اگزیکٹیو کیٹیگری کا بنواتے ہیں موسٹ ارجنٹ تو اس کی ڈیلیوری نو دن میں ہوگی اور اس کی جو فیس ہے وہ آپ کو پرچی سو روپے ادا کرنا پڑے گی اگر آپ کو وہاں پر کوئی مسئلہ مسئل آتا ہے کوئی پریشانی بنتی ہے تو آپ نے ہیلپ لائن پر کال کرنی ہے پلس نائنٹی ٹو فائی ون ٹریپل ون سیون ایٹ سکس ون ڈبل زیرو ہیلپ لائن نمبر ہے اگر آپ موبائل سے کال کرتے ہیں تو آپ ون ٹریپل سیون سے کال کر کے اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نادرہ دفتر میں موجود ہیں وہاں پر آپ کوئی مسئلہ مسائل پیش آتا ہے تو کیو آر کوڈ سکین کر کے جو وہاں پر لگے ہوئے ہیں نادرہ دفتر میں ان کو سکین کر کے آپ کمپلین کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ وہاں پر حل کروا سکتے ہیں آپ نادرہ دفتر میں موجود ایس آئی سرور سینٹر انچارج کے پاس جا کے بھی اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں اگلی ویڈیو تاکلے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم